اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا جادو کی کھاٹ کروانا چاہتے ہیں تو مدرس فاطمت الزہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ جل سے جل سسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم لائی وائب کو بتا رہے ہیں آپ کو سمجھا جائے اور آپ کو کرنے میں بھی آسانی ہوں جزاک اللہ آج عملی وزائف شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن اگر گناہ یا رشتہ داروں کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ دعا کرتا ہے یا آب و بقا کرتا ہے اور ان کو نقصان پنچانے کی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں جلدی نہ مچائیں عرض گیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں بار بار دعا کرتا ہوں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کیا وہ دیکھتا نہیں سنتا نہیں تو سو دعا کرنا چھوڑ دے تو پیارے بہن بھائیو اللہ پاک سے ہر وقت آپ دعا کرتے رہا کریں اللہ پاک دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اگر اس وقت قبول ہونے میں لی دعا ہوگی فوراں ہو جائے گی یہ تو کچھ وقت آپ کو دعا قبول ہونے میں لگتا ہے دیکھیں کچھ دعا ہی ہماری آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں اگر ٹھیک تب قبول ہوتی ہیں اگر اس میں شر اور لقصان نہ ہو تو فوراں قبول ہو جاتی ہیں دعا مانگنا افضل ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں کرتے اور دل پر داشتہ ہوتے ہیں اور صبر نہیں کرتے جتنا آپ کا صبر ہے پیارے بہن بھائیو اتنا میٹھا پل ہے آپ صبر سے بھی کام لیں دعا بھی کریں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے آج جو عمل ہے مطلوب اور طالب اپنے پیاری کو تابع کرنے کا عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ عمل تین دن آپ نے کرنا ہے پیر منگل اور بودھ جمعیرات کو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر اللہ سے دعا کر کے بچوں میں تقسیم کرے اپنے گھر میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک موبتی لیں اور اس موبتی کو آپ نے اتر لگانا ہے جب تک وہ پوری جل نہ جائے جب ہم موبتی کو جلاتے ہیں تو اس میں ایک دائرہ سا اوپر بن جاتا ہے جہاں پر ایک شماج نہ جلتی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے تھوڑا سا اتر کا استعمال کرنا ہے آپ چمبیلی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اسینشنالل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نقش سکرین پر چل رہا ہے اس نقش کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور باریک سا کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہم کسی کاغذ کو جتنا چھوٹا نقش پر لے گا اتنا آسان سے وہ فولڈ ہو جائے گا اس کو فولڈ کر کے آپ نے نقش کو جلانا ہے اسی کینڈل میں موبتی میں اور آپ نے جو روخ ہے جب آپ یہ عمل کریں تو آپ روخ خانہ کعبہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے دروازے کی طرف بھی کر سکتے ہیں یہ عمل تین لینا آپ کو کریں آپ کا پیارا اتنا زیادہ بیتاب ہو جائے گا اور آپ کے پاس چلائے گا آئے گا ٹھیک ہے اور جب آپ نقش بنائیں اس کے نیچے نام بھی آپ نے لکھنا ہے فلا بن فلا آلا خوب فلا آپ نے اپنا نام بن اپنی ماں کا نام آلا خوب پھر جس کو آپ طلب کر رہے ہیں آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں میہ بیوی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر رشتوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں یا طالب و مطلوب کیلئے عمل کر رہے ہیں یعنی اپنے پیارے کو بلانے کیلئے عمل کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کو مسخر یا کسی کو اپنی محبت میں قائل کرنے کرنے کر رہے ہیں نکاح کیلئے عمل کر رہے ہیں نجائز اس عمل کا استعمال نہ کریں پیارے بہن بھائیو اس کا نقصان ہوگا اور اللہ پاک بھی گناہ دے گے آپ نے نام لکھنا ہے پھر اس کو جلانا ہے نام لکھے بغیر اس کو آپ نہیں جلا سکتے یہ عمل تین دن آپ کریں تین دن کرنے کے بعد جمعی رات کو آپ کھانا صبح کے ٹائم فجر کے بعد بنا لیں یا دوپہر کسی ٹائم بھی بنا کے لیکن مغرب سے پہلے بنائیں ٹھیک ہے تو بنا کر خود بھی کھائیں لوگوں میں بھی تقسیم پیرے بچوں کو کھلا دیں دو چار لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی دعا لیں اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل آپ ایک دفعہ ضرور کریں نقش قائد ضرور کریں نقش سکرین پر چل رہا ہے وہاں سے آپ رام سے لے سکتے ہیں اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کے ہونا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے رابطہ کریں آپ کی ضرور مدد کی جائے گی اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرہ لیکن